سٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم سلطان نور الدین بن عماد الدین زنگی نہایت متقی پرہزگار زاکر شاغل شبیدار اور عادل بادشاہ تھا گیارہ سو باسٹھ عیسویں کو ایک رات نماز تحجید سے فارق ہو کر سو گیا خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت با سعادت سے مشرف ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلگوں آنکھوں والے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان دونوں سے میری حفاظت کرو سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی فوراں اٹھ کر وضو کیا اور نوافل میں مشغول ہو گیا کچھ دیر بعد لیٹا ہی تھا کہ مان آنکھ لگ گئی دوبارہ وہی خواب دیکھا جس سے پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور وضو کر کے نفل پڑھنے لگا مگر نین غالب آ گئی اور سو گیا اس نے تیسری مرتبہ بھی وہی خواب دیکھا بادشاہ یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ اب نین کی کوئی گنجائش نہیں رہی اپنے نیک سیرت وزیر جمال الدین کو بلا کر خواب سے آگاہ کیا وزیر باتدبیر نے مشورہ دیا کہ بلا تاخیر مدینہ روانہ ہونا چاہیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجئے بادشاہ فلفور تیار ہو گیا وزیر موصوف اور بیس خاص خدام کو ساتھ لیا تیز رو انٹوں پر بہت سا سمان اور مال و مطاع لاد کر اسی رات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا شب و روز سفر کرنے کے بعد سولویں دن شام کے وقت مصر سے مدینہ طیبہ پہنچا بادشاہ موصوف نے مدینہ باسکینہ میں داخل ہونے کے بعد نہایت عجز و نیاز اور عدب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر ریاض الجنہ میں تحیت المسجد کے نوافل ادا کیے پھر متفکر اور متردد ہو کر سوچنے لگا کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے بل آخر تیہ پایا کہ شہر کے تمام لوگوں کی دعوت کی جائے اور ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں اس طرح مسلوبہ اشخاص کی پہچان کر کے انہیں گرفتار کر لیا جائے چنانچہ وزیر موصوف نے اعلان کرایا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں اور وہ اہل مدینہ کو انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے لہٰذا ہر آدمی آئے اور سلطان کی صخافت سے لطف اندوز ہو لوگوں نے آنا شروع کیا اور شاہی تحائف سے بہرور ہونے لگے بادشاہ عطا کے وقت گہری نظر سے ہر آدمی کو دیکھتا اور خواب میں دیکھیوی شکلوں کو تلاش کرتا شہر کے ہر صغیر و کبیر امیر اور فقیر نے شاہی تحائف حاصل کیے مگر جن کی جستجو تھی وہ شکلیں نظر نہ آئیں بادشاہ نے پھر اعلان کرایا کہ کوئی اور آدمی رہ گیا ہو تو اسے بھی بلا لیے جائے لوگوں نے کہا سب آدمی آ چکے ہیں باقی کوئی نہیں رہا بہت زیادہ غور و خوز اور سوچ و بچار کے بعد معلوم ہوا کہ دو مغربی آدمی جو بڑے متقی پریہزگار تارک الدنیا اور گوشہ نشین ہیں وہ نہیں آئے بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی بلا لیے جائے لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت وہ تو بڑے مستغنی ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں وہ خود بے دریغ صدقات و خیرات کر کے ہر آدمی کو نواز دے رہتے ہیں اور رات دن عبادت میں مسروف اور مشغول رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آئے لیکن شاہی فرمان کے باعث انہیں بادشاہ کے روبرو پیش کرنا ہونا ہی پڑا بادشاہ نے انہیں ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی دو آدمی خواب میں دکھائے گئے تھے بادشاہ نے ان سے دریافت کیا تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے بتایا ہم مغربی لوگ ہیں حج کو آئے تھے حج سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئے اور حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا اور شوق نے یہی کا کر دیا بادشاہ نے ان کی قیام گاہ دریافت کی بتایا گیا کہ وہ روزہ انور کے قریب ہی ایک ربات میں مقیم ہیں انہیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر بادشاہ ان کی قیام گاہ پر گیا تلاش بسیار اور تجسس کے باوجود مال و مطا اور چند کتاب کتابوں کے سوا کوئی مشتبہ چیز نظر نہ آئی جس سے خواب کی تعبیر پایا تکمیل کو پہنچ دی بادشاہ کی پریشانی اور فکر ہر گھڑی بڑھاتا جا رہا تھا اور ادھر اہلیان مدینہ ان مشتبہ افراد کی سفارش کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ یہ برگناہ ہے انہیں عبادت اور ریاضت سے فرصت کہاں دن بھر روزہ رکھنا ہر نماز ریاض الجنت میں ادا کرنا اور روزانہ جنت البقی کی زیارت اور ہر شمبہ کو مسجد قبع پابندی سے جانا ان کے معمولات میں شامل ہے ان کے فیاض کی کوئی انتہا نہیں سال روہ میں کہت کے باعث اہل مدینہ کے ساتھ بے حد ہمدردی اور غمگساری کا برطاو کیا بڑی فراخ دلی سے روپیہ پیسہ خیرات کیا ایسی باتوں نے بادشاہ کے تفکرات میں اور بھی ہجان پیدا کر دیا بادشاہ پریشانی کے عالم میں کہتا یا خدا سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے دفعہ تن بادشاہ کو خیال آیا کہ ان کے مسلح والی جگہ دیکھی جائے ایک بوریے پر بچھا ہوا مسلح الٹا تو ایک پتھر نظر آیا جب پتھر ہٹایا گیا تو سرنگ نمودار ہوئی جو بہت گہری اور بہت دور قبر اتھر تک پہنچی ہوئی تھے سمجھے تھے جسے رہبر وہی رہزن نکلا بادشاہ نے انہیں ڈرا دھمکا کر اس مضموم حرکت کا سبب دریافت کیا چاروں نہ چار انہیں حقیقت کا انکشاف کرنا ہی پڑا اور اس راز کو بھی افشا کرنا پڑا جس کے پسپردہ عیسائیت ایک منحوس خواب دیکھ رہی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بے پناہ مال و دولت اور ذرے کثیر دے کر اس لیے بھیجا کہ کسی طرح حجرہ مقدسہ میں داخل ہو کر سیدے کائنات رحمت موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عمبری کے ساتھ گستاخانہ حرکت کریں اور نکال کر لے جائیں ہم رات بھر کھدائی کرتے اور مشکوں میں مٹی بھر کر رات ہی میں بقی کے مضافات میں ڈال دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس رات یہ نقبزن قبر اتھر کے قریب پہنچنے والے تھے اس رات سخت بارش ہوئی اور گرج و چمک سے زبردست زلزلہ آیا اور تند و تیز جھکڑ چل رہے تھے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان کی ان ایمان سوز باتیں سن کر آتش غزب سے بھڑک اٹھا اور انہیں عبرتناک سزا کا حکم دیا لیکن بادشاہ کی طبیعت میں غیظ و غزب کی شدت کے باوجود ایک عجیب رقت انگیز کیفیت بھی تاری تھی کہ اللہ جللہ جلالہو اور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت جلیلہ پر مجھے معمور فرمایا بالآخر انہیں قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچایا اسی شام لوگوں نے ان کی منحوس لاشوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ان دونوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد سلطان موصوف نے حجرہ کے چاروں طرف شکست و ریخت سے محفوظ ایک ایسی دیوار بنوائی جس کی بنیادے پانی تک گہری کھود کر سیسا پلائی ہوئی دیوار سطح زمین تک بنا دی اس پر مسجد کی چھت تک دیوار بنائی جس میں دروازہ نہیں رکھا تاکہ قبور مقدسہ زمانے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ایک سچی کہانی اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے شکریہ السلام علیکم